اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں اس دعا اور امید کے ساتھ کہ آپ جہاں بھی ہوں شادو آباد ہوں آج کے vlog کا آغاز کرتے ہیں ہاں جی آج ہے کلیننگ ڈے مجھے گر کے جو ان سے پردے ہیں وہ چینج کرنے ہیں نیچے جو میرے بیٹے کا ٹوائے روم ہے مجھے وہ بھی کلین کرنا ہے تو میں نے سوچا چلیں اس کا ایک vlog بناتی ہوں آپ کے ساتھ share کرتی ہوں کہ کس طرح سے ہم manage کر سکتے ہیں یہ سارے کام اگر ہم ان کا schedule کر لیں جس طرح میں نے کیا ہوئے ہر دو ماہ بعد میں پردے اتار کے ان کو دھو لیتی ہوں اور چینج کر لیتی ہوں اور جو نیچے میرے بیٹے کا ٹوائے روم ہے اس میں سے بھی سارے ٹوائے بائیں نکال کے اس کو کلین کر کے organize کر کے رکھتی ہوں تو میں نے سوچا چلیں آج آپ کے ساتھ بھی share کرتی ہوں آپ کو بھی تھوڑا idea دیتی ہوں کہ کس طرح سے ہم بچوں کا جو ان سے ٹوائے روم ہے اس کو کر سکتے ہیں easily گھر میں ہی set up کر سکتے ہیں organize کر سکتے ہیں بچوں کے لیے وہ بہت easy ہو جاتا ہے تو باتوں باتوں میں یہ دیکھیں جی پردہ تو میں نے change کر لیا میں یہ لگا رہی تھی تو اس طرف سے یہ attack گیا تھا میرا ہاتھ بھی وہاں تک نہیں جا رہا تھا اور یہ بند بھی نہیں ہو رہا تھا جو page تھا وہ i think stuck ہو گیا تھا تو کافی دیر تھی کہ کوشش کرنے کے بعد پھر finally یہ اس کے اندر چلا ہی گیا تو پھر میں نے جلدے جلدے سے پردہ set کیا پھر میں دوسرے روم میں گئی میں نے دوسرے روم کا بھی پردہ اتارا اور وہاں پہ بھی میں نے پردے کو change کیا پھر میں کہا چلے نیچے چل کے تو میں ان کو machine میں ڈال دیتی ہوں دونے کے لیے جب تک یہ پردے دولیں گے تب تک میں اپنے بیٹے کو جو ٹوائے روم ہے اس کو clean کرنا شروع کر دوں گی تو میں نے پھر جلدے جلدے سے machine on کی machine میں میں نے پردوں کو ڈال دیا اور پھر میں نے اس کے اندر liquid detergent use کیا تھا میں نے پہلے بھی i think بتایا تھا کہ میں liquid detergent ہی use کرتی ہوں وہ زیادہ پیسٹ رہ جاتا ہے کپرے دونے کے لیے میں نے سوچا چلے یہاں جاں بھی میرے صد باہر کے لائف کا experience کریں جو لوگ کہتے ہیں کہ باہر کی لائف میں تو بہت ہی مزے ہیں مزے تو بے شک ہیں یہاں پہ زندگی بہت آسان ہے لیکن اتنی مشکل بھی ہے یہاں پہ سارے کام جو ان سے آپ کو خود ہی کرنے پڑتے ہیں کوئی کام والیاں نہیں آتی جو آ کے آپ کے گھر کے کام کر جائیں سب کام آپ کو خود کرنے پڑتے ہیں یہاں پر جو پردے تو ان کو machine میں ڈالنے کے بعد تو میں twi room کی طرف آ گئی اور یہ دیکھیں جی میں نے اس کا clip بنائے میرے بیٹے نے کس قدر خوبصد مینہ کاری کی ہوئی یہ اپنے twi room میں وہ جگہ جگہ پہ اپنے وہ stickers وزرہ لگائے ہوئے ہیں اس کا twi room ہے وہ جیسے چاہے ڈیکور کر سکتا ہے لیکن جو organize ہے وہ مجھے ہی کرنا بڑتا ہے ظاہرہ بچے ہیں ان کو تو اتنا نہیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ کس طرح سے twiس کو رکھنا ہے کس طرح سے کرنا ہے تو سب سے پہلے تو میں یہ سارے twiس باہر نکالوں گی اس کے بعد پھر میں نے کس طرح سے organize کیا وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں اس سے پہلے میں آپ کو دکھاؤں گی کہ میں نے اس کو کس طرح سے clean کیا تھا اور اس کے نیچے جو mat ہے میں نے اس کو بھی نکال کے تو واش دونا تھا وہ میں نے دویا پھر میں نے room کو clean کیا پھر میں نے سارے twiس میں دوبارہ سے set کیے اور دیکھیں آپ لوگ کہ جتنا آسان کام ہوتا ہے ایسے لگتا ہے کہ چھوٹا سا ہی تو کام ہے لیکن یہ چھوٹا سا کام کرنے میں بھی آپ کو تین چھار گھنٹے بہت آرام سے لگ جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں تو یہ دیکھنے میں تو چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن جب اب انہیں سٹارٹ کرتے ہیں کرنا سٹارٹ کرتے ہیں تو پھر پتا چلتا ہے کہ یہ بہت زیادہ time consuming ہوتے ہیں زیادہ پہلے آپ نے سارے ٹوائز باہر نکالنا ہے پھر آپ نے اس کو ارگنائز کرنا ہے کہ کس کو کام پہ رکھنا ہے کس طرح سے کرنا ہے تو میں کہا چلے میں آج کاری رہی ہوں تو کیوں نہ اس کا ایک vlog ملاتی ہوں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں ہو سکتا ہے کہ جس طرح سے میں ٹوائز ارگنائز کرتی ہوں اس طرح سے آپ کو بھی کچھ ہیلپ مل جائے اپنے بچوں کے ٹوائر روم کو ارگنائز کرنے کے لئے اور بس یہ باتو باتوں میں دیکھیں پتا بھی نہیں چلا اور سارے ٹوائز جن سے ہیں وہ باہر بھی آگئے اور یہ دیکھیں میٹ کتنا گندا ہوا ہوا ہے تو میں نے کہا چلے اس سے بھی نکالتے ہیں میں نے میٹ کو باہر نکالا اور توڑی جیسے فلور بھی کافی گندا تھا تو میں نے کہا چلے اس کو بھی صاف کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو میں نے اس کو اندر بروم پھرا بروم سے میں نے اس کو اچھی سارا صاف کیا ساری ڈسٹ وغیرہ جو بھی تھی اس کو میں نے نکالا پتہ ظاہر ہے بچے ہیں تو بچوں سے تو گن ڈالی جاتا ہے تو میں اس لیے ہر دو ماہ وقت اس کو اچھی طرح سے کلین کر لیتی ہوں حالانکہ اندر بیٹھ کے کھیلتا ہے اندر سے اسی وہ ٹوائز ہی باہر لے کر آتا ہے اور باہر بیٹھ کے کھیلتا ہے لیکن پھر بھی ظاہر ہے گن تو پڑھ ہی جاتا ہے جو بچوں والا گھر ہو تو تو میں نے بھی جلدی سے اس کو کلین کیا پھر اس کے بعد میں نے ڈیس انفیکٹیڈ وائپ سے ساری وال کو یہ جو نیچے آپ کو بلیک سے کلر کی پائپ نظر آ رہی ہے یہ پانی کی پائپ ہے یہ اس کے ساتھ ہی لانڈری مشین ہے تو یہ جنسی پائپ ہے وہاں پہ جاتی ہے تو اس کو میں نے کلین کیا اس کے بعد بھی میں نے سویفر کیا میں جنسے وہ ویٹ سویفر یوز کرتی ہوں تو میں یہ والا سویفر یوز کرتی ہوں ایکسٹر علاج والا تو میں نے یہ سویفر یوز کیا اس کو میں نے اندر کے اندر صرف اچھی طرح سے کلین کر لیا جب تک یہ کلین ہوا تو تب تک جونسا تھا وہاں پر پردے بھی دل گئے تھے میں نے جونسا پردے تھے ان کو مشین سے نکال کے ہیں تو میں نے سٹینڈ کے اوپر خوشک ہونے کے لیے تو بچھا دیئے تھے ایکسلی یہاں پہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ آپ نہیں ہوتے اتنی جگہ کہ آپ باہر جا کے یا بالکنی پہ یا چھتوں پہ دیواروں پہ آپ کپرے نہیں سکنے کے لیے بچھا سکتے تو اس لیے ان کو اس طرح سے گھر کے اندر ہی جونسا ہوتا ہے سٹینڈ ہوتے ہیں تو وہاں پہ بچھا دیتے ہیں تو وہ میں نے ان کو میں نے ڈرائی ہونے کے لیے رکھ دیا تو پھر میں نے مشین میں میٹ ڈال دی یہ چھوٹا سا میٹر یہ ایزی لی گھر میں ہی مشین میں ہی دھول جاتا ہے تو جب تک میں دھول رہا تھا تو میں نے سوچا چلیں کچھ کھانے کے لیے لے آتے ہیں تو میں نے دا میں ایزی اللہ سے پیزہ لے آتے ہیں تو کھر دا میں ایزی اللہ چلی گئے یہ کہ میں نے پیزہ اورڈر کیا تھا جانے دیکھ کے آپ پیزہ بھی آگئے تھا مجھے اندر نہیں تھا جانا پڑا میں نے انہوں سے باہر ہی کہا تھا انہوں نے کہا تو ہمیں گھر ہوگے دے دیا تھا ٹھو میں پیزہ لے کے گھر رہ رہا ہی تھی اور آتے ہوئے آتے واپسی پہ میں نے تھوڑا سا روٹ چینج کیا تھا میں نے سوچا چلیں یہاں سے نا درختوں کے بناتے ہیں فال آرہا ہے تو دیکھیں کس قدر خوبصورت درختوں کے جو پتے ہیں نا وہ ہو گئے ہیں اورنج سے ریڈ سے یالو اورنج اور بہت ہی خوبصورت ان کا کلر تھا تو میں نے سوچا چلیں کس طرح سے یہاں پہ فال خوبصورت لگتا ہے تو اس کا کلپ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو انشاءاللہ آگے اور بھی اس کلپ بناؤں گی تو وہ بھی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی تو یہ آگے سینے نام بریٹس آرڈر کی تھی ساتھ میں میں نے یہ گارلک بریٹ آرڈر کی تھی میرے بیٹے کے لئے پلین پیزا اور اپنے لئے میں نے بنانا پیپر کا پیزا آرڈر کیا تھا تو جب تک ہم لوگ نے پیزا کھایا تب تک جونسا تھے واشنگ مشین میں ہمارا جونسا تھا میٹ بھی دول جیا تھا پھر میں نے اس کو میٹ کمباشنگ مشین سے نکال کے تو میں نے اس کو ڈرائر میں ڈال دیا ڈرائر میں نا یہ میٹ اس طرح کی جو ہوتے ہیں چیزیں وہ میں ٹاولز ہو گئے میٹ ہو گئے ان کو میں ڈرائر میں سے سکھا دیتی ہوں کیونکہ یہ بہت ہیٹ اس میں ہوتی ہے تو بہت جلدی اس میں نا یہ سوک جاتے ہیں تو میں اس میں کپڑے وغیرہ نہیں میں ڈرائر میں سے سکھاتی کیونکہ ان کے کلر خراب ہو جاتے ہیں میں میاں کر ہوتے ہیں یہ پھر میں نے شوٹ وغیرہ میاں کرواتے ہیں سوکھاتی ہوں تو پھر میں نے میٹ خوشک ہو گیا تو اس کو میں نے جلدی جلدی سے جونسہ ڈروں تھا کہ بچھا دی اور پھر اس کے بعد میں جتنے بھی ٹوائس تھے Pretty Huawei کہ یہ میٹ اس گھومیں آپ یقین مانیں اتنی جلدی جلدی یہ سیٹ نہیں تھا ہوا اس کو مجھے تقریباً چار گھنٹے رام سے لگ گئے تھے اس کو باہر نکالنے میں کلین اپ کرنے میں اور دوبارہ سیٹ کرنے میں میں جون سے ٹوائز ہے اس طرح سے ارگنائز کرتی ہوں کہ جو میرے بیٹے کے لیے ایزی ہو ان کو استعمال کرنا جیسے یہ پالز ہوئی رہا ہے اب وہ پارک میں تو جائے گا نہیں کیونکہ ونٹر آگیا ہے نا یہ وہ بیک جار پہ کھیل سکتا ہے کیونکہ بہت سردی ہوتی ہے تو ان کو میں نے پیچھے کر کے رکھ دیا گانز کو اس کی جون سے بھی پارک میں کھیلنے والے ٹوائز ہوتے ہیں یہ جون سے پی جی میکس کا ٹوائز کے ساتھ میرا بیٹا انڈور کھیلتا ہے بہت شوک سے کھیلتا ہے اور کارز کا بھی میرے بیٹے کو بہت شوک ہے نیچے میں نے اس کے اینیمل سٹوائی رکھے ہیں یہاں باسکٹ میں اس کے اوپر والی باسکٹ میں ساری کارز ہیں اور سب سے اوپر جون سے یہ پزل اور کارڈ گیمز ہیں یہ میرا بیٹا بہت شوک سے کھیلتے ہیں جب بھی ہمیں ٹائم ملتا ہے ویکنڈ پہ یا آفٹر سکول اس کا کام ختم ہو جاتا ہے تو ہم بورٹ گیمز کارڈ گیمز پزل گیمز بہت شوک سے کھیلتے ہیں یہ اس طرح سے ہی میں نے اورگنائز کی ہے یہ جو نیچے گرین باکس ہے اس کے اندر سارے اس کے سمر کی ہی ٹوائز ہیں جیسے چاک ہوگے جو بیچ بالز ہوتی ہیں بیچ ٹوائز ہوتے ہیں ان کو میں نے وہاں پہ نیچے کر کے کلین کر کے تو رکھ دیا ہوا ہے تو اس طرح سے میں نے اس کے ٹوائز اورگنائز کی ہے تاکہ جو ٹوائز کے ساتھ اس نے کھیلنا وہ اس کو ایزی رہی نکال لے اور پھر واپس اس کو اس کی جگہ پہ رکھ سکے میں باکس میں ڈال دیتی ہوں تو وہ ایزی ہو جاتا ہے کہ اس باکس میں یہ ٹوائز ہیں تو وہ اس میں سے ہی نکال لے اور واپس اس ہی میں رکھتی اور یہ جو ٹوائز کی کلیکشن ہے یہ ماشرہ سے میرے بیٹے کی آٹھ سال کی کلیکشن ہے میرا بیٹا ٹوائز بہت رام سے سنبھال کے کھیلتے وہ ٹوائز نہیں دورتا تو یہ اس کی آٹھ سال کے ٹوائز کی تو کلیکشن ہے اب میں اس ولوگ کو یہیں پہ ختم کرتی ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا ولوگ پسند آیا ہوگا جانے سے پہلے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں گا اگلے ولوگ تک کے لئے اللہ حافظ